سوڈنٹس آج ہم ایوری ڈے سائنس ایڈی پی کلاس کا فرس لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سبجیکٹ میں آپ نے جو بک خریدنی ہے وہ ایوری ڈے سائنس اس طرح کے ٹائٹل ہے اور یہ بک لینڈ بک پیلس ہر جگہ سے مل رہی ہے اویلیبل ہے سٹی میں اس بک میں میں نے دیکھا ہے کہ سارے ٹاپکس جو آپ کے کورس آؤٹلائن کے ہیں وہ سارے کے سارے ٹاپکس کور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے فرس ٹاپک پڑھنا ہے جو ہمارا فرس ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو سائنس کہ سائنس ہوتی کیا ہے سائنس ایک چلی ایک لاتینی ورڈ سائنٹیشیا سے نکلی ہے جس کا مطلب ہے نولیج یعنی کہ بیسیکلی سائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر علم ہونا اور وہ علم ایسا علم نہیں وہ علم on the basis of observed facts کہ جو چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جن کا مشاہدہ کیا ہے جن کو آپ نے تجربہ کر کے ویریفائی کیا ہے ان facts کا نولیج ہونا سائنس کہلاتا ہے تو بک میں اس کی یہ comprehensive ایک پیراگراف دیا ہے آپ نے یہ پورا پیراگراف نہیں کرنا آپ نے بہت to the point اس کا آنسر لکھنا ہے یہ law of nature تک میں نے یہاں مار کیا ہے کہ یہاں تک اس کا relevant آنسر بنتا ہے concise جتنا لکھیں گے اتنا ہی accurate ہوگا زیادہ لکھنے کے چکر میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے گلتیاں کر جاتے ہیں mistakes کر جاتے ہیں تو it's better to write concise answer instead of writing comprehensive and wrong answer تو چلیں اس کو read کرتے ہیں the word science is derived from the latin word scienticia or sire which means knowledge science deals with the understanding of natural phenomena and the relations between them کہ natural phenomena کے قدرتی طور پہ جو processes ہو رہے ہیں universe میں ان کی understanding ان کا آپس میں relations and its end is the rational interpretation of facts of existence as disclosed to us by our faculties and senses وہ جو natural phenomena ہم کائنات میں دیکھتے ہیں ہماری senses ان کو کس طرح observe کرتی ہیں ان کی ہم کس طرح ان کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ سب science کے زمرے میں آتی ہیں the hypothesis of science according to a great thinker carl pierson are formed on the basis of observed facts which confirmed by criticism and experiments are turned into law of nature یعنی کہ اگر میں short words میں بتاؤں تو ہمارے اردگیت جو natural phenomena ہے ان کو جو ہم اپنی five senses سے observe کرتے ہیں اور observe کرنے کے بعد experiment کر کے ان کی جو ہم تصدیق کرتے ہیں یا ان کے بارے میں hypothesis create کرتے ہیں یہ سارا جو لاحے عمل ہے یہ ایکچولی science کے زمرے میں آتا ہے science کہتے ہی کسی چیز کی جو observe facts ہیں ان کی rational interpretation کو ہے یعنی کہ ایسی چیز جس کو عقل تسلیم کرے اس کے بعد سٹورنٹس ہم نے ایک بریف history پڑھنی ہے history of science کے science evalute کیسے ہوئی science سے پہلے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر myth اور religion کے جو مذہبی باتیں تھیں یا جو ان کے اپنے ایک superstition سے ان پر زیادہ belief کرتے تھے تو science سے پہلے کا جو دور تھا وہ زیادہ تر myth and superstition سے related تھا myth and religion mainly dominated as the modes for x یہاں سے کرنا ہے history of science آپ نے یہاں سے میں نے جہاں سے سٹارٹ کیا مارک لگا کے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے myth and religion mainly dominated as modes for explaining the world among early civilizations یہاں پہ تھوڑا سا میں نے ایڈ کی explaining کے بعد observed facts to the world among early civilizations سب سے پہلے جو science کا آغاز ہوا تھا یا جو science کے بارے میں ایک جو scientific methods راٹ ہوا تھا وہ یونانی فلوسفر سے ہوا تھا فلسفی جو تھے ان سے ہوا تھا early Greek philosophers were the first to bring a change in this concept کہ انہوں نے myth اور religion سے ذرا ہٹ کے سوچنا شروع کیا they excluded supernatural causes from their accounts of reality انہوں نے supernatural چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے ایک جو ایسی چیزیں جنہیں اکل تسلیم کرے وہ اس سائیڈ پہ آئے by the third century before Christ Greek science was highly sophisticated and produced theoretical models that have shaped the development of science over since لیکن جو Greek science تھی اس میں experimental work کم تھا اس میں theoretical work زیادہ تھا یعنی کہ لفظی آپ یہ حساب کتاب کہلیں although modern science is said to be the child of Greek science یہاں سے آگے میں نے line cut کی مجھے ہی relevant لگی modern science ایک طرح کی consider کی جاتی ہے child of Greek science کیونکہ شروع بات جو evolution تھی سائنس کی وہ Greek science سے ہوئی تھی but still their work was not based on observation and experiment وہ ہی بات دوبارہ repeat کر رہی ہوں کہ جو Greek philosophers تھے وہ theoretical work زیادہ کر رہے تھے لیکن وہ اس چیز پہ experiment کم کر رہے تھے real scientific approach لیکن جو ایک real scientific approach ہے وہ ہوتی ہی experimental work ہے کہ ہم کسی چیز کو بقاعدہ تجربہ کر کے اسے verify کریں therefore Greek science itself was not truly scientific تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ Greek science purely scientific تھی the Greek were over theoretical وہ زیادہ over theoretical یعنی کہ theoretical work پہ زیادہ focus کر رہے تھے for their science was an offshoot of philosophy کیونکہ Greek philosophers فلسفی کے طور پہ مشہور تھے ان کی جو سوچ تھی وہ فلسفیانہ تھی وہ زیادہ experimental work نہیں کر رہے تھے with the fall of Greece to the Roman Empire جب یہ یونان کا مطلب شکست ہو گئی Roman Empire سے تو اس کے بعد science جو تھی وہ Greece کے نقشے سے ختم ہوتی گئی وہ جو knowledge تھا science was almost unknown in western Europe in the 5th century AD after the fall of the Romans science جو تھی students جو western world ہے جیسے ہم European world بھی کہتے ہیں وہاں پہ اتنی یہ بلکہ اب یہ سمجھ نہیں کہ بالکل ہی unknown تھی وہ لوگ اس چیز سے واقف ہی نہیں تھے کہ science ہوتی کیا ہے اسلامی culture alone preserved Greek knowledge اس time پہ جب Greece جو تھا وہ fall ہو گیا تھا by Roman Empire یعنی کہ یونان کو شکست ہو گئی تھی رومی سلطنت سے تو پھر اس time صرف واحد اسلامی culture تھا جس جو یونانی فلسفی تھے ان کے knowledge کو preserve کیا ان کے جو books تھی ان کو محفوظ رکھا and later transmitted it back to the western ورلڈ میں گئی اور وہاں سے پھر European جو scientists تھے وہ اُبھرے تھے مسلم scholars were the first to make science meaningful and practical in the real sense by introducing observation and experiment as the characteristic steps of scientific achievements اصل میں وہی بات دوبارہ روپیٹ کریں گے کہ گریگ جو philosophers تھے انہوں نے theoretical model پہ زیادہ فوکس کیا لیکن مسلم scholars تھے انہوں نے theoretical کے ساتھ experimental work پہ فوکس کیا اور جو science کی اصل روح ہے وہ experimental work ہی ہے real scientific approach جو مسلم سکولرز نے adopt کی تھی اور بعد میں مسلم سکولرز سے وہ knowledge گیا تھا یورپین ورل میں دور دور ٹائم 200 to 1200 ایڈی ایڈی means after the death of christ when یورپ was passing through the so called dark cages کہ وہ زمانہ جب یورپ بالکل science سے unknown تھا اس کو دار کیج کہا جاتا the whole world was ringing with scientific achievements of muslim scholars like avicenia and avarose یہ دو muslim scientists ہیں جن کو یورپ میں اسلام سے بلایا جاتا آگے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے study کریں گے کہ کون سے دو مسلم scientists ہیں تو اس time جو پوری دنیا میں جو famous جو تھے مسلم scholars یہ دونوں scientists ہیں اس کے علاوہ یہ chronological order chronological order کہتے ہیں time period کے لحاظ سے time period کے لحاظ سے کون سی phase پہلے آیا اور کون سے بعد میں تو اگر ہم scientific طور پر history of science کو دیکھیں اس کے spectrum کو study کریں تو اس طرح اس کی انہوں نے classification کی ہے بک میں myth and superstitions کے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ زیادہ تر خود سے کسیدھے بنا لیتے تھے کس سے بنا لیتے تھے سٹوریز بنا کے جوڑ لیتے تھے اس کے بعد abelionian science آئی اس کے بعد ایجپٹین science آئی پھر greek science آئی اچھا یہ جو ایجپٹین science تھی اس میں ایجپٹ جو ہے western science and now modern science تو یہ جو ہے انہوں نے اس کا ایک سپیکٹرم بنایا ہے ایک بریف history بنائی ہے science کی